بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہی کم لائک سے جبکہ آپ لوگ کے ویوز ماشی اللہ اتنا زیادہ ہیں ساتھ میں آپ لوگ لوگ کا واش ٹائم بہت زیادہ ہے ساتھ میں آپ لوگ سبسکرائب کر رہے ہو نئے آنے والے لوگ بہت فائد ہو کر رہے ہیں کومنٹس آ رہے ہیں تو وائی نوٹ لائک پھر تھوڑا سا لائک بھی کر دیا کرو کچھ جاتا نہیں ایسے آپ لوگوں کا ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا آدھے سیکنڈ میں ہو جاتا ہے لائک چلے خیر ہے جیسے آپ لوگ خوش رہے کسی کو میں مجبور نہیں کروں گی بہرحال میرے پاس ایک فرمائش آئی ہوئی تھی ایک نہیں کافی ساری ایڈجسٹن اینڈ کلوزنگ اینٹریز کے بارے میں بہت زیادہ فرمائشیں آ چکی ہیں تو میں نے سوچا کہ آج اس کو پورا داری دیتے ہیں تو آج کی ویڈیو ہماری کس پر ہے ایڈجسٹنگ اینٹریز کے بارے میں ہے یہ ایڈجسٹنگ ٹرائل بیلنس بنا رہی ہوں ساری اس کی جو ایڈجسٹننٹ ہے ہم لوگ ابھی وہی کرنے والے ہیں تو آخر تک ویڈیو کو اور سے دیکھتے رہیے گا کیونکہ اس میں ایڈجسٹنگ اینڈجسٹنگ اینڈجسٹنگ ٹرائل بیلنس دونوں کو میں دکھاتی رہوں گی اس میں سے کمپیریزن کریں گے دیکھیں گے کہ کہاں پہ ہمارے پاس چینجز آ رہی ہیں تو لیٹس سٹارٹ جی یہ اینڈجسٹنگ اب ہم اس میں کریں گے ایڈجسٹنگ اور دیکھیں گے کہ جب ہمارے پاس ایڈجسٹنڈ ٹرائل بیلنس آتا ہے تو وہ کیسے ہو گیا اس میں کیا چینجز آئی ہوگی ہوتے ہیں یہ میں نے کچھ چینجز کر دی ہے یہاں پہ اور ہمارے پاس آ رہی ہے یہاں پہ بھی ایک چینجز آ رہی ہے اس کو میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں جو جو چینجز ہماری آنی ہے جہاں جہاں پہ ایڈجسٹنگ ریکوائرڈ ہے یہ ہو گئی انئرڈ میں ہو گئی اور اور کہاں پہ ایکسپینسز میں نہیں ہوں چیک ہے اب دیکھتے ہیں ہمارے اچھا سٹوڈنٹ تھوڑی چیزیں ویڈیو لمبی ہے تو ذرا تھوڑا سا تامور سے برداشت سے دیکھ لیجئے گا جی فرسٹ ہماری ایڈجسٹنگ کہاں پہ آ رہی ہے سپلائز میں آ رہی ہے آفیس سپلائز میں جن کی اوریجنل کاس چار ہزار تین سو بیس ہے اور یہ سٹل یوس نہیں ہوئی انیوزڈ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اریجنل جو کاس تھی آفیس سپلائز کی وہ بائیس سزار آٹھ سو تھی جو کہ ان ایڈجسٹنگ ٹرائل بیلنس میں دکھائی گئی ہے چیک ہے یعنی یہ کاس تھی اس میں سے کچھ خرچی ہو خرچ ہو چکا ہے کتنا خرچ ہو ہے وہ ہم آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں ابھی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے پری پیڈ رینٹ ہے تھرٹی سکھ تھاؤزنڈ اس میں ہم چینج کریں گے ایٹی تھاؤزنڈ کی ایکویپمنٹ ہے اس میں ہم چینج کریں گے کیا چینج کریں گے اس کے اوپر ہم لوگ ڈیپریسیشن ایکسپینس لگائیں گے اس کی بھی کیلکولیشن کی ہوئی ہے ساری اس کے بعد انٹریسٹ انٹریسٹ ایکسپینس کمپنی کا جو ہے اس منت کا وہ ایکسپینس میں کنوارٹ ہوگا تو اس کی اس کو ریکارڈ کریں گے ایڈیسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں پہلے ہم ایڈیسٹڈ اینٹریس دیکھیں گے ایڈیسٹڈ اینٹریس تھرٹی فرز دیسمبر کو کیا ہو رہا ہے ہماری جو سپلائز ایکسپینس ہے وہ آ رہا ہے اٹھارہ ہزار چار سو تیس اب یہ کیسے آ رہا ہے سپلائز ہمارے پاس بائیس ہزار آٹھ سو تھیں جو کہ ہمارے ڈیٹے میں موجود ہیں اس میں سے ہم لوگوں نے کیا کیا جو ہماری بچی ہوئی سپلائز ہیں ہمارے پاس موجود ہیں وہ کتنا رکھی ہوئی ہیں ہمارے پاس چار ہزار تین سو دیس اینڈ اوف دا منت یہ یوز نہیں ہوئی ہے بائیس ہزار آٹھ سو میں سے جو بچ گئے ہیں وہ یہ بچ گئے ہیں تو ہم اس کی کیا کریں گے جو بچی ہوئی ہیں وہ لیس کر دیں گے ٹوٹل میں سے تو ہمارے پاس جو ہماری سپلائز یوز ہو چکی ہے وہ آ جائیں گی تو یہ ہمارا سپلائز کا ایکسپینس آ جائے گا اس کی انٹری کر دیں گے سپلائز ایکسپینس ڈیابیٹ اینڈ اوف سپلائز کروڑیٹ یعنی جو ہمارے پاس ایسٹ کی رکھی ہوئی ہے چاہیے سپلائز کے بارے میں جو ابھی ریسینٹلی یعنی پرشن جارسو جو ویڈیو اپلوڈ کی وہ سپلائز کے بارے میں اس کو ذرا دیکھ لیجئے تو اگر سپلائز کے کوئی کنفیئ ہونا تو وہ دور ہو جائے گی رینٹ ایکسپینس رینٹ ایکسپینس ہمارے پاس کتنا تھا پریپیڈ تھا تھرٹی سکس آزن ٹری منت کا دیکھیں فروری مارچ جنوری فروری مارچ تو تھرٹی سکس آزن کیا تھا ایڈوانس دیا تھا اس میں سے ایک مہینے کا ایکسپینس ہمارا انکرڈ ہو چکا ہے تو رینٹ ایکسپینس ڈیابیٹ ہو گیا کتنے سے بارہ سے اور پریپیڈ ٹرینٹ جو چھتیس ہزار دیا ہوا تھا وہ ہمارا کوئیڈٹ ہو گیا یعنی اس میں سے ہمارا جو ایسے ٹھے وہ کم ہو گیا اور ایکسپینس بڑھ گیا جلدی جلدی اس کو کرتے ہیں کہ بہت لمبی ویڈیو ہو گیا آج کی جی تین مہینے پر ڈیوائیڈ کر دیا اس کو تو بارہ ہزار ایک مہینے کا آگیا ایکیمیلیٹڈ اپریسیشن پہ آتے ہیں ڈیپریسیشن کے ہمارے پاس جو مشین کی یہیں پہ کر لیتے ہیں پیسے جانے کے ضرورت نہیں ہے سمجھ لیجئے گا یہیں سے ڈیپریسیشن ایکسپینس ہمارے پاس جو مشین کی کاسٹ ہے وہ اسی ہزار ہے اس میں سے ریزیڈول جو ویلیو ہے اس کی جو اس کی مطلب آفٹر یوز جو کاسٹ جو اس کی ویلیو بچ جائے گی وہ چودہ ہزار ہے تو اس میں سے اس کو لیس کر دیں گے یوز فول لائف کتنا ہے پانچ سال ہے اس کے اوپر دیوائیڈ کریں گے پھر اس کو کیا کریں گے ایک مہینے کی ڈیپریسیشن ایک مہینے کی ڈیپریسیشن کہہ لیں گے یہ بارہ کے اوپر جو ہے نا اس کو ڈیوائیڈ ہوا ہوئے ٹھیک ہے جب ہم اس کو اس کو ڈیوائیڈ کر کے اس پہ ملٹیپلائی کریں گے ان کو آپس میں ملٹیپلائی کر کے وہ کریں گے اس کو تو ہمارے پاس 1100 جو آئے گا وہ اس کا آئے گا ون منت کی ڈیپٹیزیشن کا لائے گی ہمارے پاس انٹرسٹ ایکسپینس ہے انٹرسٹ پے بل یہ کیسے ہے ہمارے پاس جو انٹرسٹ ایکسپینس ہے وہ بیس ازار کا ہمارے پاس ہم نے وہ لے رکھا ہے لون جو بھی ایکس وائیسی تو اس کو ہم اس کے اوپر نائن پرسنٹ ہمارا لاغ ہو رہا ہے اگین اس کو بارہ پر ڈیوائیڈ کیا جائے گا تو ہمارا کیا جائے گا ایکسو پچاس ان انٹرسٹ ریوینی کو دیکھتے ہیں ان انٹرسٹ ریوینی ہمارا اس طرح سے تھا چار ہزار ہمارے پاس ان انٹ تھا اس میں سے ہم لوگ نے سرویسز پروائیڈ کی ہے تین ہزار ڈالر کی تو یہ اب کیا ہوگی ہمارے پاس انٹرسٹ میں کنوانٹ ہو چکا ہے تین ہزار ان سرویسز ریوینیو ہمارے پاس تین ہزار سے پروائیڈٹ ہو گیا ہے یعنی ان انڈ ریوینیو ہمارا کم ہو کے ہمارا انڈ ریوینیو ہو چکا ہے اب یہ ہماری انکم میں کنوانٹ ہو چکا ہے یہ ہماری لیابیلیٹی تھی اب یہ ہمارا سمجھو کیپٹل گین ہو چکا ہے اب دیکھتے ہیں کیا چینجز کی ہم نے کیش ہمارا ویسا ہے اکاؤنٹس ریشیویبل ویسا ہے آفیس سپلائیز میں چینجز آ چکی ہیں کیا چینجز آ چکی ہیں پہلے ہمارے پاس کتنا تھی بائیس ہزار تھی اور کچھ روپائے تھی بائیس ہزار آٹھ سو تھی اب والی ہماری جو آفیس سپلائیز ہیں وہ کتنے رہ گئے چارزہ تین سو بیس کے باقی ایکسپینس میں چلی گئے ہیں پریپیڈ رینٹ ہمارا چھتیس ہزار کا اب چھتیس ہزار ہو چکا ہے ایڈجسٹمنٹ کار لیے ہم لوگ نے ایکویپمنٹ ہماری اسی ہزار کی ہے اب کیا ہوا ہے ایک ہمارے پاس اکیمولیٹڈ ڈیپریسیشن کا آ چکا ہے ایک ہزار ایک سو اور اکاؤنٹس پیابل میں کوئی چینجز نہیں ہیں یوٹیلیٹیز پیابل میں کوئی چینجز نہیں ہیں کیونکہ ہم نے ان میں سے بھی کچھ بھی نہیں کیا سکتا بیسے کا ویسا ہے ان انڈ ریوینیو میں چار ہزار تھا ہمارا ان انڈ ریوینیو اب وہ کیا ہو چکا ہے ایک ہزار ہو چکا ہے اچھا انٹرسٹ پیابل ہمارا ایک سو پچاس ہے پہلے ہمارے پاس انٹرسٹ کا کوئی اکاؤنٹ پیابل کا نہیں تھا اب یہ نیا اکاؤنٹ بنا ہے ہمارا یہاں پہ انٹرسٹ پیابل کا ہمارا کوئی اکاؤنٹ نہیں تھا اچھا جی نوٹس پیابل میں کوئی تبدیل ہی نہیں کی کچھ چینجز نہیں ہیں کومن سٹاک میں نو چینج سرویس ریوینیو میں ہمارے پاس پہلے ایٹی ٹو تھاوزنڈ سیکس ہنڈرڈ تھا اور اب کیا ہے ہمارے پاس کیونکہ ہمارا اب یہ ریوینیو بڑھ چکا ہے تو اب یہ یہاں پہ آ چکا ہے ایٹی فائب تھاوزنڈ سیکس ہنڈرڈ اس کو بھی ہم ایٹ کر دیتے ہیں یہ ہمارا ہائلائٹ ہو گیا یہ ایڈیسمنٹ آگئے ہیں ہماری آگے دیکھتے ہیں اب یہ پچھلے والا جو ہمارا ان ایڈیسر ٹرال بیلنس ہے اس میں ہمارے پاس یہ ایکسپینسز نہیں تھے اب یہ ہمارے پاس ایکسپینسز آ چکے ہیں جو ویجز پہ کوئی چینجز نہیں ہیں اچھا جی کیونکہ وہ ایکسپینس ہم لوگوں نے ہمارے پاس انکرڈ ہو چکے ہیں اور وہ پیڑ بھی ہو گئے ہیں تو ان سارے ساب کتاب اس کے برابر ہوئے ہوئے ہیں پہلے ہی سپلائز ایکسپینس ہمارا بڑھ گیا ہے اور ہمارا جو آفیس سپلائز تھی وہ کم ہوئی ہے یہ ایمپیکٹ ہوئے رینٹ ایکسپینس پریپیڈ کم ہوا اور رینٹ ایکسپینس بڑھ گیا چھتیس سے وہ چوبیس پہ آگیا اور ادھر ہمارا ایکسپینس بارہ ہزار کا ہو گیا اس لئے ان یہاں سے الیکٹریسٹری ٹیلی فون میں کوئی چینجز نہیں ہے پھر ہمارے پاس ایکسپینس آیا ہے اور ایکیمولیٹڈ ایکسپینس ادھر بڑھ آئے اور ہمارے پاس debt decision expense یہاں پہ بڑھا ہے انٹرسٹ ایکسپینس نیا ایکسپینس آیا ہے انٹرسٹ پیبل ہمارے پاس ادھر اور انٹرسٹ ایکسپینس ہمارا ایدھر تو یہ چینجز کرنے کے بعد اب جو ہمارا adjusted trial balance آ رہا ہے وہ اس طرح سے آ رہا ہے تو سٹوڈنٹ آپ لوگ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم لوگ نے unadjusted trial balance کو adjusted trial balance میں convert کر کے کچھ نئے accounts کا اضافہ کر لیا ہے کچھ نئے ہمارے heads بن گئے ہیں پہلے نہیں تھے لیکن وہ ساری چینجز کرنے کے بعد ہم نے adjustments کی ہے تو اب at the end of the month ہمارے پاس یہ والا جو یہ adjust ہو چکا ہے اب کیا کرنا ہے اب simply ہم اس کی closing entries کریں گے اور پھر ہم income summary account بنائیں گے اور balance sheet بنائیں گے وہ next ویڈیو میں closing entries بھی بنی ہوئی ہیں سب ready ہے میں نے پورا کام کرنے کے بعد یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تو آپ لوگ اس سے دیکھتے رہیے فائدہ اٹھائیے آخر تک پوری ویڈیو کو دیکھا کریں تاکہ کوئی بھی confیون ہے تو وہ آپ لوگ کی دور ہو سکے اس کے بعد بھی اگر کوئی سمجھ نہیں آتا تو آپ لوگ لازمی comment کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کبھی دیر ہو جاتی ہے لیکن reply میں کرتی ہوں اور یہ بھی آپ لوگ کے comments کا ہی reply کر رہی ہوں لازمی نہیں ہے کہ میں comments میں آپ لوگ کو reply کروں یہاں بھی آپ لوگوں کو جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ response سے آپ لوگوں کے questions کا آپ لوگ کے formation کا آپ لوگ کی جو بھی problem سے ان کو solve کرنے کے لئے تو next ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک کے لئے اپنا بہت دیتا خیال رکھئے